بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہیلڈی فوڈز ویلکم تو ہیلڈی فوڈز ایٹ ہیلڈی لیو ہیلڈی آج ہم بنائیں گے جی بہت ہی مزیدار سی مسالہ پوٹا کلے جی بنانا بہت ہی آسان ہے سب کے گھروں میں بنتی ہے سب کی فیوریٹ ہوتی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ ٹھیک ہے جس کے لیے میں نے لیے ہاف کے جی پوٹا کلے جی ایک میڈیم سائز کا ہے میرے پیاز پیاز سوری ایک میڈیم سائز کا ٹماٹرہ ہے ہری مرچیں ہرا دھنیا ہے باقی سارے مسالے ہیں تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے دہی چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے اس میں مس نہیں کرنا بسم اللہ الرمان ریم کڑھائی میں نے یہ ہے میں نے ون تھرڈ کپ کے قریب کوکنگ آئل بسم اللہ الرمان ریم اس میں ڈال دیں گے جی ہم پیاز میڈیوم فلیم پہ ہم پیاز کو براؤن ہونے تک سرائے کریں گے جب تک کہ ہماری پیاز براؤن نہیں ہو جاتی دو سے تین منٹ ہم ان کو براؤن کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ بسم اللہ الرمان ریم یہ دیکھئے جی پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی پھوڑا سام اس میں پانی کا چیٹا لگائیں گے ٹھیک ہے اکریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب فلیم لو کر دیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف تی سپون جنجر پاوڈر ہاف تی سپون ہی لسن پاوڈر اگر آپ کے پاس جنجر گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں پیس بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون کالی مرچ ہاف تی سپون اس میں ڈال دوں گی جی میں 1 ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون کے قریب اس میں ڈال دوں گی نمک نمک مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان سب کو مکس کر لیں گے 1 ۱۴ فلیم ہم نے بہت اپنے میں ڈدوس کر سکتے ہیں مرچ پاوڈر کھلےójی ہم بعد مرچ پاری Branch جلدی قل جاتی ہیں یہ ڈاز工 کو جهتے ہیں اس میل SUPER کیا تیسے چ hybrid 3-4 منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے میڈیم فلیم پہ 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہے فرائے کر لیا ہے یہ دیکھیں شرنک بھی ہو چکی ہیں یہ اب اس میں ہم ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے اور لو فلیم پہ دھک کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ گل جائیں یہ بہت ہارڈ ہوتی ہیں گلنے میں زرہ سا ٹائم لیتی ہیں ٹھیک ہے لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کے کو کھونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے تقریباً یہ گل چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے جی کھلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلے جی ڈال کے اس کو ہم مزید 3 سے 4 منٹ فرائے کریں گے اس کو بھونیں گے تاکہ ہماری کھلے جی جو ہے وہ گل جائے یہ دیکھیں فلیم میڈیم کر لیں گے اور اس کو 3 سے 4 منٹ فرائے کریں گے جب تک کہ کھلے جی ہماری کھک نہیں ہو جاتی جیسے کہ آپ کو پتا ہے چکن کی کھلے جی جو ہے وہ جلدی گل جاتی ہے اس لئے یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی اس لئے ہم اس کو اینڈ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فرائے ہونے کی دیر میں ہی 3 سے 4 منٹ یا پھر 5 منٹ میں ہی یہ گل کے تیار ہو جاتی ہے فرائے ہو جاتی ہے اس کو ہم نے سمپلی صرف فرائے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے 3 سے 4 منٹ اس کو فرائے کر دیوں پھر آپ کو دکھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں کھلے جی ہماری فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی دہی دہی کا پانی خوشک ہونے تک مزید اس کو میں فرائے کروں گی اور اس کے بعد ہماری پوٹا کھلے جی تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور تیار ہے ہماری مسالہ پوٹا کھلے جی اسے میں ہری مرچ اور لال والی جو مرچیں یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ ڈال دوں گی مکس کر لوں گی اس کا فلیور بہت ہی زبردہ ساتھا اس میں یہ ریکھیں جی فلیم کر دوں گی میں اور ہری مرچیں ڈال دیں تھوڑا سا ہرا دھنیا میں اس پہ سپرینکل کر دیں گے اور اس کو ڈھک دوں گی میں صرف ایک منٹ کے لیے تاکہ ہری مرچ اور ہرا دھنیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آ جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے جی اب ہم اس کو نکال لے گے کتنی مزیدار سی ہماری مسالہ پوٹا کلے جی بن کے تیار ہوئی ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مسالہ پوٹا کلے جی بن کے تیار ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھول کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعا میں آج رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ